ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا انوکھا کارنامہ اٹھائیس میں دستے کی دوبارہ پاسنگ آؤٹ پریڈ منقض کر دی ایک ہی بیچ کو دوبارہ پاسنگ آؤٹ پریڈ منقض کر کے پنجاب حکومت کو بھی مامو بنا دیا اٹھائیس میں دستے کی پریڈ ستائیس ستمبر کو ہوئی تھی لیٹر جاری کر کے کیڈٹس کو پاسنگ آؤٹ کے لیے دوبارہ بلایا گیا لیٹر کی کاپی لاہو نیوز نے حاصل کر لی ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ ستمبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جبکہ ایک روز قبل تقریب گریجویشن کی گئی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کی کرپچن کا معاملہ انٹی کرپچن نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر کو طلب کر لیا چار سگے بھائیوں کو بھرتی کرنے کا ریکارڈ سمیت اہم دستاویزات بھی مانگ لی اورنج لائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹری سے اتھر گئی تبدیلی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا اورنج لائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز محکمہ سکول ایڈوکیشن کو منتقل فنڈز سے محکمہ کا سسٹم آلنائن بنایا جائے گا مہنگائی میں جھکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی عماروں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجبیس پانچ مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے مہانہ دینا ہوں گے کمرشل استعمال ہونے والی جگہ کا فی مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الڈیو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ ارب اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروع بیرون ملک جائدادیں ایف بی آر نے شکنجہ کس لیا مزید پاکستانیوں کی تفصیلات حاصل کر لی پانچ سو اناسی پاکستانیوں کے خلاف کارروائی شروع نوٹسز بھیجوا دیئے ملک بھر کے لاش ٹیکس پیر یونٹس میں قائم آٹومیٹک ایکسچینج آف انبرمیشن زون کو کیسز بھیجوا دیئے ایل ٹی او لاہور کے آٹومیٹک ایکسچینج آف انبرمیشن زون کو ایک سو بتس شہریوں کے کیسز منتقل لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹ بحال کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحالی کیس کی سمات ایک سو چھبیس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کر دیئے گئے چورانوے وارٹر فلٹریشن پلانٹ فنی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ڈی واسا نے ریپورٹ جمع کرا دی عدالت میں بے لاہور کو بھی آج طلب کر لیا شہر میں موسم سرما کی وقفے وقفے سے پہلی بارش خوش سردی کو بھگا دیا لکشمی چاک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گھڑی شاہو، ڈیویس روڈ، کنال روڈ، مال روڈ اور مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی ہمائے چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا روہر ہائی کورٹ کا مساجد اور مزارات کے وضو کا پانی پودوں کو لگانے کا حکم آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہ ہونے والے سروس ٹیشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھیجوا دیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پانی کے بلوصول کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس پانی کی ایک ایک بھوند قیمتی ہے عدالتی حکم پر منو ان عمل درامت کروایا جائے چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر کی میڈیا سے گفتگو پانچ نائز اچھا بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیڈز بڑھانے کا سوچ رہے ہیں سبائی وزی ڈاکٹر یاسمین داشت کا پنجاب اسمبلی کے وقت پہ سوارات میں اظہار خیال سپیکر پرویز الہی نے کہا سارا بوش لاہور میں ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریڈ کرنے سپیکر کا موبائل ہیلت یونٹ کا محکمہ صحت کو آڈرٹ کروانے کا حکم آمیر حکمران کے دائیں بائیں گھومنے والے ہمیں احتساب کا لیکچر دے رہے ہیں باتیں کرنے اور عوامی مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں اپوزیشن کا مقصد سو دنوں کا ایجنڈا یاد کروانا ہے یہ لوگ شریف ورادران کے خلاف ایک پائی کی کرفشن بھی ثابت نہ کر سکے پی پی ایک سوارسٹ کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئی عزیز الرحمان چند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سوارسٹ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے اسلم گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں جالی وزیراعظم کو نہیں مانتے پی پی ایک سوارسٹ کے زمنی مارکے میں دو روز باقی انتخابی مہم زوروں سے جاری پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اصد کھوکر جیت کے لیے پرازن کہتے ہیں ہلکا نون لیگ نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب بکر عوام کی محرومیاں دور کروں گا ملک اصد کھوکر کی آہلیہ بھی متحرک عائشہ اصد کی کماہاں اور بہادر آباد میں خواتین بوٹرز سے ملاقات اگر میں کرپ تھا تو دس پرسوں میں نون لیگ نے کاربائی کیوں نہ کی نون لیگ کی دم پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نقص نظر آ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بڑے بڑے وعدے اور دعوے حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئے امی جماعت اسلامی سے راج الحق کی پریس کلپ میں پریس کانفرنس بولے روپے کے علاوہ ہر شئے مہنگی ہو گئی بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینو اکھیاں اڈیک دیا فیاض الحسن چوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگار نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے ملک کا برا حال کر دیا غریب نانوالوں کے عربوں کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن چوہان کی بدزبانی کی شدید مذہب مت کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان آپ پرشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضیٰ اور چوہدری منظور کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا پنجاب حکومت کے سو روز کوئی کام نہیں بس شور ہی شور ایوان وزیرعالہ اور سیکریٹریٹ میں باون اجلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ سمیت پنجاب اسمبلی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹیاں وجود میں آ سکی نہ ساٹھ اہم تائناتیاں ہو سکی سی ایم آفیس سے سات سو بارہ ڈیریکٹیوز جاری تین سو چالیس کے قریب صرف ڈیرہ غازی خان کے لیے تھے سیکریٹریٹ میں پرشی سسٹم کا راج تئیس ہزار فائلیں زیر التوہ پروٹوکول برقرار نوکریوں کے دعوے ہوا میں اڑکے الٹا بیروزگاری بڑھی وزیراعظم کی ہدایت پر شادرہ چوک میں ٹرافک منیجمنٹ کا آرزی اور مستقل پلان تیار شادرہ چوک سے لاری اڈا کی منتقلی اور ہیوٹن کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا لڈی اے زلی حکومت اور محکمہ سی اینڈ ویو مشترکہ طور پر پلان پر عمل درامت کریں گے موڈل ٹاؤن، لنک روڈ، کریم بلوک، مون مارکیٹ، اکبال ٹاؤن، گلجن راوی میں تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوئی مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں ڈپٹی کمیشنر لاہور سالیہ سعید متعلقہ افسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری ختم کرنے کے حکمات عمل درامت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بغیر نوٹس تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے شالم مارکیٹ کے تاجروں نے حکومت سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وفد کی لاہور شیمر آف کامرس کے حدیداروں سے ملاقات تاجروں کا کہنا ہے زل انتظامیہ تجاوزات کی آڑ میں جائز تعمیرات بھی مسمار کر رہی ہے ٹیکس ریٹن جمع کراؤ ورنہ جرمانہ دو سیلز ٹیکس نہ جمع کرانے والی ویزا ایجنسیز ریبنی آتھارٹی کے ریڈار پر پندرہ کو شوقاز نوٹس دو ہفتے کی محلق دے دی ایل ڈی اے کی ٹیم پر حملہ کیس قبضہ مافیا کے باثر ملزم منشا بم کے بیٹے فیصل منشا اور تارک منشا اشتہاری قرار انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت میں مقدمے میں دیگر تین ملزموں کو بھی اشتہاری قرار دے دیا کیس کی سماعت پندرہ دسمبر تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بنچس کے قیام کا معاملہ تنازہ حل کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کی سربراہی میں ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل صدر لاہور بار ارشد ملک احسن بھون پیر مسو چشتی آزم نزید تارٹ سمیت دیگر سینئر رکلا شامل سیکیٹری لاہور بار حسن اقبال وڑائش کہتے ہیں کمیٹی علاقائی بنچس کے تنازے کا آئینی حل نکالے گی اور تشدد واقعات کی سپورٹ نہیں کریں گے ریویو فیصلہ آنے تک آسیا مسیح کا نام ایسیل میں ڈالا جائے فیصلے کے خیراف آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو منہ منزوٹ ہے آل پارٹیز تحفظے ناموسے رسالت محاس کے ذریع تمام اہل سنت جماعتوں کی پریس کانفرنس ہواری ہٹل میں ویمن پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے عنوان سے نیشنل کنمیشن کا اختتام بزیر چے پرسن ویمن کمیشن آف پنجاب خوزیہ بکار ایم پی اے راہیلہ خادم ایم پی اے مصرع جمشید کی شرکت علاقائی سطح پر سیاست میں خواتین کو درپیش مسائل سے آگاہی دی گئی یوی ٹی میں انٹرنیشنل منیشمنٹ کانفرنس کا اناقات برطانیہ امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکولرز کی شرکت سی پیک منصوبے سے متعلق معلومات پراہم کی گئی